اسلام علیکم جی تو کیا حال ہے سب دوستوں کا امید کرتے ہیں سب بہتر ہوں گے حاضر ہیں جی نیا ویڈیو نیا ٹاپک اور تھوڑی انفرمیشن اور تھوڑی گرمہ گرمی لے کے اپس میں اپنی گرمہ گرمی لے کے تو سین کچھ اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھئی میں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں نا اس کے نیچے کچھ لوگ کمنٹس کرنے والے آتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ غلط ہے آپ جو بات کر رہے ہو وہ غلط ہے وہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے سو اس طرح کے نا کافی کمنٹس جو کہ مجھے فیس کرنا پڑتے ہیں تو سوچا بھئی ان کمنٹس کے یہاں پر میں کچھ سکرین شاٹ بھی ایڈ کر دوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے کمنٹس کو مجھے فیس کرنا پڑتا ہے تو سوچا آج کی اس ویڈیو میں میں تھوڑی بات کروں کہ بھئی جو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جو انفرمیشن دیتا ہوں وہ کہاں سے آتی ہے اور کس طرح میں اس کو کلیٹ کرتا ہوں کیا کریٹیریا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ جو انفرمیشن میں کٹھی کرتا ہوں میں کس طرح کرتا ہوں کہاں کہاں کونٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں مجھے اور میں کس طرح سے یہ سار انفرمیشن کلیٹ کر کے آپ کو دو تین چار منٹ کی ویڈیو میں بتاتا ہوں جس سے آپ میں سے کچھ بھائیوں گر ساروں کو تو نہیں لیکن کچھ بھائیوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے تو ہمیشہ کی طرح چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری اس طرح کی ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس پہنچتا رہے تو بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ میں جو انفرمیشن کٹھی کرتا ہوں بھائی وہ میرے لیے کتنی ایزی ہے یا میرے لیے کتنی ٹاف ہے سب سے پہلی بات جو میں دو تین چار پانچ منٹ کی ویڈیو آپ کو بنا کر پروائیڈ کر دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہ ساری انفرمیشن مجھے ہی کٹھی کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات نہ دو بزاتے خود میں یہ کام کرتا ہوں مطلب ویزوں کا کام نہ تو میں خود کرتا ہوں جو مجھے اتنی زیادہ انفرمیشن ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے مطلب کون کیا کر رہا ہے دوسرے نمبر پر ناغ اور رومانیہ میں ساری رومانیہ امبیسی میں میرا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مجھے اگزیکٹ ہنڈر پرسنٹ انفرمیشن دے گا جو کہ میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں گا تو بھائی میں اپنا جو ویڈیو بناتا ہوں جو بھی انفرمیشن یہاں پر شیئر کرتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ وہ میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں میری بات سمجھ رہے ہیں یہ میرے لیے اتنا ہیزی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے نہ تو رومانیہ امبیسی میں میرا ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ جو اگزیکٹ فگرز ہیں وہ مجھے بتائے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور نہ میں بزاتے خود اس طرح کام کر رہا ہوں نہ میں اس فیلڈ میں ہوں میرا کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ یا کچھ ایسے اداروں کے ساتھ میرا رابطہ ہے مطلب جو کہ اس فیلڈ کے مطلقہ جو کہ ویزوں کا رومانیہ کے مطلقہ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے دوست جو کہ رومانیہ کے مطلقہ ویزوں کا کام کر رہے ہیں یا کچھ ادارے یا کچھ ایسے دوست جو کہ مطلب کچھ دن پہلے ویڈیو میں میں نے ایک شیئر کی تھی بات کہ بھئی ایک وٹس اپ گروپ ہے جس میں میں ایڈ ہوں یا اور بھی لوگ ایڈ ہیں جو کہ رومانیہ کے ویزوں کے مطلقہ کام کر رہے ہیں تو ساری انفرمیشن کوشش کرتے ہیں وہاں پر شیئر کی جائے جو جو بندہ یہ بات جانتا ہے اس کے بعد جو متعلقہ ادارے اس کا کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوں کبھی کسی کو کال کرنی پڑتی ہے کبھی ایک بات کو مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ مطلب اگزیکٹ جو ہے کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی ہے جو بات میں نے سنی ہے یہ اس طرح کی ہے تو بھئی اس طرح میری انفرمیشن کولیکٹ کرتے 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 مجھے ایک دن دو تین دن بھی لگ جاتے ہیں لگ جاتے ہیں کہ جو میں بات مطلب کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بات میں نے سنی ہے یا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے یہ کیا یہ بات اگزیکٹ کنفرم ہے اس کے بعد مطلب مختلف جگہوں سے میں اس کی کنفرمیشن کر کے پھر وہ ویڈیو کی صورت میں دو چار پانچ منٹ کی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تو کچھ بھئی نیچے آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کی انفرمیشن غلط ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو یہ غلط بول رہے ہو یہ ایسے بول رہے ہو بھئی میرے پاس ہنڈر پرسنٹ اگزیکٹ نہیں ہے انفرمیشن ٹھیک ہے لیکن اپنا میں ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات کسی بھائی کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں وہ ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان تک انفرمیشن پہنچے اور صحیح انفرمیشن پہنچے ہاں اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ بات کوئی بات ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو جائے ٹائم ٹو ٹائم ٹائم گزرنے کے بعد لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہو سکتا ہے وہ جو بات میں نے کہی ہے وہ آگے کچھ ٹائم کے بعد جا کر وہ بات ایسی نہ رہے قانون چینج ہو جائے لاؤ چینج ہو جائے یا طریقہ کار طریقہ واردہ چینج ہو جائے تو اس طرح یہ چیز ہوتی ہے تو اگزیکٹ جو میں آپ کو انفرمیشن شیئر کرتا ہوں یہاں پر یہ اوٹیو پہ وہ اگزیکٹ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں مطلب اس دن کا میں نے بتایا کہ یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ لاسٹ جو کی تھی کہ امبیسی سے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ویزے جو ہم ریجیکٹ وہ ہوئے ہیں بھائی ان میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت سے دوست بول رہے کہتے ہیں بھائی وہ پچھلے دو مہینوں کہ بھائی جس طرح جیسے جیسے نمبر وائز اپوائٹمنٹ بھی لی ہے ویسے ویسے اگر دو چار داس دن میں تو ستر سے ایسی ایسی سے سو پاسپورٹ مطلب امبیسی میں جوہاں ہو بھی نہیں نگے وہ کم سے کم ایک ماہ ڈیڑھ ماہ لگا اتنے پاسپورٹ مطلب ان کو کلیکٹ کرنے میں پھر ان کو ریجیکٹ کرنے میں جس طرح ترتیب وائز پوائٹمنٹ آئی ہوتی ہیں اسی طرح وہ ترتیب وائز اپنے جو پاسپورٹ مطلب آگے انہوں نے ریٹن کرنے ہوتے اسی ترتیب سے وہ پاسپورٹ بھی آگے ریٹن کرتے رہتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے بھائی اتنا ایزی نہیں ہے اس کی انفرمیشن کو بھی کٹھا کرنا یہ بہت ٹف کام ہے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ انفرمیشن بھی کٹھی کرنی ہوتی ہے لیکن ہیں کچھ ہیٹرز جو کہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے یار کو ہم کو اچھی بات بتا رہے بھائی اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی تو آپ نے ہاں دیکھو سمپل سا فارمولہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو لگتا ہے غلط ہے تو اب نہ دیکھو آپ جہاں پر آپ کو صحیح ملتی ہے وہاں پر چلے جو لیکن کچھ دوستوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اگر جس جس بھائی کو میری باتوں سے فائدہ ہوا تو وہ کمنٹ اس ویڈیو میں لازمی کریں کہ واقعی ان دوستوں کو میری انفرمیشن سے فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہی آج کے ویڈیو تھا بھائی اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں روانس میں سوری بولتا ہوں لیکن مجھے بھی کچھ کمنٹس پڑھ کے مطلب دلی دکھ ضرور ہوا کہ یار اتنی میند کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جن کو میرا کام پسند نہیں آ رہا تو بھائی جن کو پسند آ رہا ہے ان کو تو دیکھنے دو آگر اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ سمپل ہی چھوڑ کے جا سکتے زبردستی تو ہے نہیں نا کوئی بازو سے پکڑ کے آپ کو لاکہ بٹھا تو نہیں رہا بھائی ویڈیو دیکھو تو اگر کسی بھائی کو بات بری لگو تو ایڈوانس میں سوری بول دیتے ہیں بھائی تو آج کی یہ ویڈیو تھی اگر دوستوں کو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نیا ٹاپک ایک نئی انفرمیشن لے کر تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ